کریں گے گھن مول جسے ورگ پڑا پھر ہم نے ورگ مول پڑا پھر گھن پڑا اب گھن مول پڑیں گے ٹھیک ہے نا یہ آپ کا گھن اور مول گھن مول پڑھنے ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں گھن مول نکالنا ہے جسے میں نے ایک کا گھن مول نکالنا مجھے کس کا ایک کا گھن مول تو یہ دیکھو اب تم بولے گے سرے تو ورگ مول کا نسان ہے یہ ورگ مول کا نسان ہے کے نہیں ہے یہ ورگ مول کا نسان ہے مگر مجھے تو گھن مول نکالنا ہے اب میں کیا کروں کچھ نہیں اس میں تین لگو اب یہ گھن مول ہو گیا پہلے تین نہیں لکھا تھا تین نہیں تھا جب یہ کیا تھا سمجھ گیا میری بات کو اب ہم کیا کریں گے اس کے ٹکڑے کریں گے وان انٹو وان انٹو وان ایک 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 گھن مول آ گیا ایک ایک کا گھن مول ایک ہوتا ہے ایک کا گھن مول ایک ہوتا ہے جس پرکار سے ایک کا ورگ مول ایک ہوتا ہے اسی پرکار سے ایک کا گھنمول بھی ایک ہوتا ہے بات سنجھ میں آگئی سب کو چلیں اب مجھے آٹھ کا گھنمول نکالنا ہے کس کا گھنمول نکالنا ہے آٹھ کا گھنمول مجھے نکالنا ہے آٹھ کا گھنمول نکالنے کے لیے مجھے آٹھ کے فیکٹر کرنا پڑے گے دو گھنید دو گھنید دو اب یہاں کتنے لکھیں کرنی میں کتنے ہیں کرنی میں تین لکھے ہوئے ہیں کرنی میں تین ہے اس لئے تین تین کے جوڑے باہر نکلیں گے یہ ایک کیول ایک ہی تین کا گروپ بن گیا تین تین کے گروپ بن گے اور یہ تین آپ کا بھار اب اس کے بعد ہم آ جائیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں ستائیس اب اس کے ٹکڑے کریں گے ستائیس کے بتاؤ کتنے ہوں گے تین تین کے کتنے ٹکڑے ہوں گے تین تین کے کتنے ہوں گے بتاؤ very good تین تین کے تین ہوں گے تین تین کے تین ہوں گے تین تیا دیکھو کیسے ہوں گے دیکھو تین تیا اور نو تیا تین تیا نو تیا تو یہ تین کا پورا کا پورا آپ کا ایک گروپ بھارا گیا اب ہم چونسٹ کا نکالیں گے چلو تو چونسٹ میں کس کس کے ٹکڑے ہوں گے چار چار کے چار گنید چار گنید چار چار چو سولہ چار چو سولہ چو چونسٹ ہوگے نا چونسٹ تری چار اب اب کس کا نکالیں گے اب کیا لیں گے بتا یہاں کیا لیں گے میری گوڈ بیٹو سہی جواب ایک سو پچیس لیں گے اور یہ ہم نے ایک سو پچیس لیا اور پانچ پانچ کی کتنے ہوگے پانچ پانچ کے تین ٹکڑے ہوگے پچم کا پچیس اور پچیس پنجے ایک سو پچیس تو اس پرکار سے آپ کا گنمول کتنا آیا اور دو سو سولہ کی بات کریں گے تو کتنا ہو جائے گا چھے گوڑید چھے گوڑید چھے 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 چھتیس چھتیس چھم دو سو سولہ تو اس پرکار سے کیا گیاد کی جاتے ہیں گنمول گیاد کی جاتے ہیں یہاں پہ ہم لے لیں گے تین سو تریالیس تو کتنا ہو جائے گا آپ کا یہ سات گنید سات گنید سات ساتھی ساتھی ان پچاس ان پچاس میں سات کا کریں گے تو تین سو تریالیس اور پانسو بارہ میں آپ کا ہو جائے گا آڑ گوڑید آڑ گوڑید آڑ اور اس پرکار سے یہ کیا سکھایا میرے آپ کو گن تو مالو پڑ گیا نا گن مول الگ چیز ہوتی ہے گن الگ ہوتا ہے اینا